جناب قادر خان مندوخیل صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر پانچ اکتوبر کو اس ہاؤس نے ایک کمیٹی اسمبلی رولز ٹو فورٹی فور سب سیکشن ٹو کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دیئے سپیشل کمیٹی اور الحمدللہ میں شکر گزاروں ہمارے دوسرے انریبل میمبرز کا جو نے تقریباً نونو دس دس گھنٹے جو نے اس کمیٹی میں کام کیے اور پاکستان بر کی ملازمین کے لیے جا ریگولائز کے حوالے سے ہو جا رینسٹیٹ کے حوالے سے ہو یا اس کی پروموشن کے حوالے سے ہو پیسکیل کے حوالے سے ہو کمیٹی نے دن رات کام کیا ہے اور میں یہ کہوں گا اور مجھے عزاز آسل ہے اس سے پہلے خورشی شاہ صاحب کو یہ عزاز آسل تھا جہاں لاکھوں کے تعداد میں لوگ ریگولائز کیا ہے اور آج اس کمیٹی کو میچئر کر رہا ہوں اور اس حوالے سے آج بھی میٹنگ ہے کل بھی ایک ڈیلی بیسیس پہ میٹنگ کرے مگر ساتھ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف ہو وزارت تعلیم وزارت ریلوے اور سیول ایشن پی آئی اے نہ یہ افسران آتے ہیں اور نہ کمیٹی کے ساتھ کوئی تعاون کرتے ہیں اس سمبلی کے فلور پہ اس سے پہلے ڈپٹی سپیکر صاحب نے بھی رولنگ دیئے ہیں کہ اس کمیٹی کے ساتھ تعاون کی جائے لیکن اس پہ سونے پہ سواگا یہ ہوا کہ پرائیم منسٹر آس نے ایک چار اکنی کابینہ کی کمیٹی تشکیل دیئے ہیں آیہ صادق صاحب اس کو چیئر کرے اور ہمارے جو ڈیریکشن ہے یا رکومنڈیشن اس کمیٹی کے ان کو رت کر رہے ہیں مجھے یہ بھی سنے میں آیا کہ اس کمیٹی میں صرف دو انڈیبل منسٹر بیٹھے رہتے ہیں آیہ صادق صاحب اور آزم تارد صاحب تو میں اس ہاؤس سے یہ سوال کہنا چاہ رہا ہوں کیا یہ ہاؤس کی جو ایک آئینی کمیٹی بنی ہے اس آئینی کمیٹی کو صرف ایک سرکاری کمیٹی جس کو میں نام دیتا ہوں دو عزرہ ہمارے فیصلے کو رت کر رہے ہیں کیا ہم غلط فیصلے کر رہے ہیں کیا ہمارے کوئی ذاتی مفاد ہے کیا اس کمیٹی کے جو ممبران ہے انہیں نے کوئی ذاتی مفاد ہم کمیٹی کے ذریعے ہم پاکستان بر کی ملازمین کو ان کو ریلیو دے رہے ہیں آج ستم زرفی یہ ہے ایک طرف تو الیکشن الیکشن ہو رہا ہے اربو روپے کا اور دوسری طرف یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کے جو پینشنر ہے چار ہزار جس میں ایک ہزار بیوہ بھی شامل ہے یہ سارے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہ پینشن نہیں مل رہی ہے